اللہ علیہ وسلم و برکاتہ ایک مقدس ورد کی تعمیل ہوتی ہے یہاں محترمہ سادس اکرام اور میرے ہم سے فرساتیوں میں آج کی نشش میں مدرسہ کے حوالے سے اپنے ٹوٹے فوٹے خیالات اور جذبات آپ کے سامنے پیش کرنا جاتا ہوں سامین اکرامی لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے مدرسہ شاندار امارت کا نام ہے مدرسہ پرسکوہ ہسپٹل اور پرکشش درسگاہو کا نام ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مدرسہ کی امارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا لیکن میں اس خیال کی پردور تکمیر کرتا ہوں مدرسہ فلکوش امارت کا نام نہیں مدرسہ مضیین کمروں کا نام نہیں اگر ایسا ہوتا تو آج ہم اس کی گوت کو اولین مختب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں بچہ شرور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کے استعدائی آداب سکتا ہے سامین اکرامی اگر ایسا ہوتا اس آنار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرت کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسے کی بنیاد رکھی تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکایا جاتا ہے جہاں اسے عالی اخلاق اور آداب سکھائی جاتے ہیں اگر یہ مقاصب ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے سہرہ کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے اور اگر یہ مقاصب ایک شاندار امارت میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں ہے بھوکا ہے فریب ہے بیا پیاری ہے جھوٹ کی نمائش ہے لیلہ کا ایک کو نہ جھٹلائیے گا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا ناراض نہ ہو جائیے گا آج ہماری اونیورسٹیوں کی مارتیں میلوں میں فیلی ہوئی ہیں اسکول اور گالج اراحفائش سے محیعہ کی گئی ہر سہولیت دی گئی ہے لیکن آج ہماری اونیورسٹیوں گالجوں اور مقاطق بھی برانج ہو گئی ہے وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے انقلابی رسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین انسانیت کا دلد رکھنے والے لیڈر دین کی توب رکھنے والے انسان اور اخلاق کا عالم پلند کرنے والے مسلمان پیدا نہیں ہو رہے بلکہ میں کس زبان سے کہوں کس حسلے سے کہوں یہاں سے فلموں کے ایکٹر ہرون کے تاجر جھوٹے وعدہ کرنے والے سہستدار خون کے پیاسے قاتل اور حرص و حس کی پجاری پیدا ہو رہے ہیں سامین اکرامی جب تک تعالیم و تعالیم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا جب تک ہماری سوچ کا رخ رب دیل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ زائی تھاٹ پاٹ کسی کام کا نہیں جب دل میں علم کی تڑپ ہوتی ہے جب فطر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے جب اشتاد اور شاغر کا رزدہ صحیح نیس پر کسروار ہوتا ہے جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے تو ظاہری فروں پر نہ ہونے کے باوجود مدرسہ مدرسہ بنتا ہے علم کا نور پیلتا ہے زمانہ انگلائیہ لیتا ہے ہوا کو رخ بتلتا ہے انقلاب کا خدا سازگار ہوتی ہے افکار سے اعمال تک تبدیلی آتی ہے اور ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانے کسر رہتے ہیں سامین اکرامی اپنے عظیم نبی کی عضوے میں سال درسگاہ کو یاد کیجئے جس میں جرنیل بھی تھے صفحہ سالار بھی تھے حکم آرام بھی تھے جہنیبان بھی تھے فقہہ بھی تھے زہاد بھی تھے صوفیہ بھی تھے میں سب اسی مدرسہ کے تعلیمی آفتہ تھے جن کے پاس ساندار امارک نہ تھی کلاسوں کی کتار نہ تھی کتابوں کا امبان نہ تھا تحقیق کے مراکس پہ تھے درسگاہ نہ تھی حصول علم کا جذبہ تھا حسات علمی کی تڑپ تھی تربیت میں مضبوط نظام تھا اشتاد کے دل میں شکت اور محبت تھی شاگرد کے دل میں عقیدت اور عظمت تھی اگر یہ سب چیزیں آج ہمائے اندر بھی آ جائیں تو یقین جانئے پھر ماں کی گود مدرسہ ہوگی مجید کا حجرہ مدرسہ ہوگا خانکان کا محل مدرسہ ہوگا جہاں شاہے بھی علمے بیٹھ جائے گا وہی مدرسہ ہوگا جہاں شاہ کی ہوگا وہی میخانہ ہوگا جہاں شمہ ہوگی وہی پروانہ ہوگا اگر یہ نہیں تو یہ بلندو والا امارتے بھی بیغانہ ہے وقت ضائع کرنے کا بہانہ ہے مارے طفلہ ہے فکر دیوانہ ہے آخر میں کہنا چاہوں گا یہ فیضانِ نظر بخشا گیا ہے اہلِ مختب کو جیسا فریضوں تکر لیتے ہیں یہ لارو بوہر پیدا وما علیلہ اللہ البلا ماشاءاللہ